اکاس جی رادے رادے مہارج مہارج جی آپ کے چندوں میں کوٹی کوٹی پڑھا مہارج جی ہمارے میں تو بہت دوش ہیں ان میں سے ایک دوش ہے کہ مجھے ادھیاتمک چھیتر میں حالانکہ کوئی ادھیاتمک چھیتر نہیں ہے میرے اندر پھر بھی چپ رہنا گپت رہنا لپت رہنا نہیں آتا اگر تھوڑا سا بھی کچھ انبوتی ہوتا ہے تو کچھ گیان ہوتا ہے حالانکہ کوئی انبوتی ایسا گیان نہیں ہے تو بھی من کسی کو اور بتانے کا ہٹنا چاہیے کیونکہ بھجن کرنا کٹھن کر کے بچانا کٹھن اور بچا کے پچانا کٹھن تو جو ایک تو انبھو ہی کیا ہے بچے پرمارتھ کا پھر بھی جو برتیاں بنتی ہیں اگر ہم ان کو باہر پرکاسیت کر دیتے تو چھین ہو جاتی ہے پھر پناہ ویشتی بھگوت برتی نہیں بنتی اس لئے جب تک بھگوت ساکشاتکار نہ ہو جائے تب تک سادھک کو چاہیے کہ اپنے جو ستسنگ کی باتیں ہیں جو انبھوٹیاں ہیں جو بھجن کی پرتی وہ گوبت رکھے کبھی ایسا چرچہ کرنا ہو تو آپس میں جسے دو چار سادھک بیٹھ گئے تو نشکام بھاو سے اہنکار ہین ہو کر ان کی بھکتی بڑھے اس لئے اپنی باتیں جرور بتا دی اور اگر اہنکار کر کے اپنی چھاپ مارنے کے لئے بتائیں گے تو بھی اس میں آنی ہو جائے گی ادھیات میں بڑا سکشم ہوتا ہے تو اب یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے مت بولو کشی کو اپنی باتیں مت بولو اور نام جب کرو گمبیر بھاو سے ہو ہاں وہ اسثتی گوبت والی جب آئے گی تو بولی نہیں پاؤ گے پر جب تک نہیں آ رہی تو اس کے آنے کے لئے تو ہمیں اچھی تبانی کا مون دھارن کرنا ہے بیرتھ کے بکواس کرنے سے کیا ہونا ہے اچھا ٹکاؤ اسثتی تم مانی جائے جب نروکار ہو ابھی نروکار تو ہوئے نہیں تو چھوٹی موٹی اے برتیوں کا کیا برنن کرے کیا برنن کرے کام بھی جائے کرودھ بھی جائے لوہ بھی جائے موہ بھی جائے اہمکار بھی جائے ادھیات میں اسی کا تو ہے نا تب ہی بھگوان کا پرکاس ہوتا ہے پہلے ان پر بھی جائے پرابت کرے کام کرودھ مدمان نموہا لوب نہ چھوب لاغ نہی دروہا جن کے کپٹ دمبھ نہی مائیا تین کے ہردائے بشوہو رگھو رایا جو کام کرودھ لوب مو مد مدسر ویجائی جہاں کنچن ماتر کوئی دوش نہیں وہیں تھاکور جی پرکاسیت ہو جاتے نرمل من جن سو مہ پاوا مہ کپٹ چل چھے درنبھا تو ابھی تو ہماری بہت بڑی آگے منجل ہے یدھ کی ہم چھوٹی موٹی بات کو لے کر گرب کریں تو فائدہ کیا بڑے بڑے دگجت تو ابھی کھڑے ہیں جن کو پراست کرنا ہے بھگوات پرابتی کے لئے کام کرودھ لوگ مو مد مدسر اگر ان کو پراجت نہیں کیا تو پاکھنڈ جرور ہو سکتا ہے دمبناٹک ہو سکتا ہے اصلی بھکتی نہیں ہو سکتی اصلی بھکتی نرمکار حردائے میں ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر مون نامجب ستسنگ سنو دوشنوں کا پروکار کی بھاونہ سے خوب ہت کرو پر گرب نہ آنے پاوے تب ہی منگل ہو جائے گا اگر یہ سب کودہ کرکٹ بنا رہا تو کچھ انبھو میں نہیں آئے گا اس لئے ابھی تو بہت دور منگری ہے ابھی تو بہت دور نگری ہے کچھ واش من نشچل راکھے دھنی دھنی جننی تیری دے نرسی میتا جی کہہ رہے ہیں جوان کا سپککا لنگوٹی کا پککا من کا پککا تو پککا بھگوان ملیں گے تین بات گئے کچھ واش من نشچل راکھے دھنی دھنی جننی تیری دے بھڑنر سیادر سن پاوان ایسا کوئی سادک ملے جو جو جوان کا پککا لنگوٹی کا پککا اور من کا پککا تو پککا بھگوان ملیں گے یہ گوشوامی تلسیداز جی بھی کہتے ہیں ستھ وچن آدھینتہ پرتی مات و سمان اور اتنے پہ ہرنا ملے تو تلسیداز جمان میں اس بات کی جمانت لیتا ہوں اس بات کو سپت پوروک کہتا ہوں کہ یدی آپ لنگوٹی کے پککے پرتی مات و سمان اور جبان کے پککے ستھ اور من کے پککے تو نشت بھگوط پرابتی ہو جائے گی آدھینتہ بھگوان کی نیرنتر نام جب اور شتی وانی ستی آچرن تو بھگوان سچیدانند ہے وہ کرپا کر کے درسند دینے لگتے ہیں جہاں کی آنے لگتی بھاو میں اسی میں مست رہتا ہے تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو کیا ہے ہی لے تو چھپ رہو جب دھنی بن جانا تب دوسروں کو بات دینا ابھی تو سنگرہ کرو پہلے نام روپی دھن بھجن روپی دھن سنگرہ کرو پھر شماج کو بات یہاں صرف سنت جن گئے تو بات کے ہی گئے بڑے بڑے سی دماغ پروش کیا بتاؤ یہ بات یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو ہوتا نہیں تو ہمارے پربوں میں بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں پیاری جو جب جب دیکھوں تیرو مکتب تم نیو نیو لاغت ایسو بھرم ہوتے دیکھوں نکب ہونیری دھتی کو دھتی لیکھنی نکاگت بھرات جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ جیون ہو گیا یہ لام جی کو بھر نیتر نہیں دیکھ پائے پریم میں اتنی پپاشا ہوتی ہے کہ اپنے پیارے کو دیکھتے دیکھتے بھی اندیکھیں لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی دیکھت رہوں جنم سپل کری مانو پیارے کی بھاوتی بھاوتی کے پران پیارے جگل کی سو رہی جانو مہان پوروشوں نے تو یہی آکانکشہ کی کہ ایسے ہی دیکھت رہوں کیونکہ دیکھتے دیکھتے ترپتی نہیں ہوتی تو یہ آسا تو بھگوان نا پوری کریں تو اچھا ہے نہیں گروجنوں کی دیکھنے کی اسٹ کے دیکھنے کی چاہ کبھی ہماری پوری نہ ہو یہ چاہ بڑھتی ہی چلی جائے اور اسی چاہ میں ہم رویں کہ کیسے کیسے ترپتی ہو پربو تو سب بھول جائے سنسار کا جتنے بھی گندی باتیں ہیں یہ سب بھول جائیں گے سب بھی کارنشت ہو جائیں گے ہری گرو آشکت ہو جائے تبھی کہہ دھیان مولم گرو مورتی پوجا مولم گرو پدم منتر مولم گرو واکیم مکش مولم گرو کرپا جو سدگردیو کے دھیان میں رہتا ہے وہ پرمپد کادھکاری ہو جاتا ہے گرو پرشن ساہب انکولا مٹی شکل کلپی تبھے سولا تو یہ اندر کی بات ہے گپت رکھو اور اس کی آسا پوری بھی نہیں ہونی چاہے اب یہ ہو گیا کہ ہم نے دیکھ لیا بس ہو گیا ایسا تو کبھی بھکتی ملے یہ ہوا جس جیسے جتنا جتنا دیکھتے جاؤ اتنے اتنے پیاس بڑھتی جاتی ہے مانو روپ لوچن میں پیاس ہی پیدا کرتی چلی جاتی ہے نیتر کبھی ترپتے ہی نہیں ہوتے پریمی کے وہ صدیب دیکھنا ہی چاہتا ہے دیکھ بہو ہی بھاوے اسے اور کچھ اچھا لے گھتا یہاں تک اتنا پریم بڑھ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جی نہیں سکتے ان کے منا جب یہ دسا رہتی ہے تب وہ جگت پاون کرنے والا مہاتمہ بن جاتا مم بھکتی اکتو بھونم پناتو چلتے رہو دیری دیری چلتے رہو چلتے رہو دیری چلتے رہو